نمسکار دوستوں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم لوگ دیو داس مووی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں تو چلیے سمیں ضائع نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندی سینیما اور انڈر ورلڈ کے رشتوں کے بیچ کے رشتے عام ہوا کرتے تھے فلم نرماتا بھرت شاہ کو لوگ ہیروں کے بڑے ویعاپاری کے طور پر جانتے تھے لوگوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ سمندر کنارے اپنا آلی شان محل جیسا گھر منت بنانے کے لیے شارو خان نے بھرت شاہ سے کروڑوں روپے لیے ہیں اور پھر ایک دن انڈر ورلڈ ڈان ابو سلیم نے ایک نیوز چینل کو فون کر کے کہہ دیا کہ نردیشک سنجلیلا بھنسالی کی فلم دیو داس میں ان کا بھی پیسہ لگا ہے ہر طرف ہنگامہ مچ گیا بھرت شاہ پہلے سے پولیس کی رڈار پر تھے فلم چوری چوری چپکے چپکے کا ماملہ بھی گرما رہا تھا لیکن کسی طرح بھرت شاہ پولیس کو یہ سمجھانے میں سفل رہے کہ فلم دیو داس میں انڈر ورلڈ کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جو بھی پیسہ وہے پانی کی طرح اس فلم پر بہا رہے ہیں وہے سب ان کا ہی ہے انیس سال پہلے پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے بنی فلم دیو داس وشو سینیما کے اتھیاس کا جگ مگاتا ہیرہ ہے دنیا بھر کی تمام پتریکاؤں اور ویب سائٹس کی بیسٹ فلموں میں اس کا شمار ہے انیس سو سترہ میں پرکاشت شرط چندر کے اپنیاز دیو داس پر بنی یہ پہلی رنگین ہندی فلم رہی اس کے پہلے چار فلمیں اور اسی اپنیاز پر بن چکی تھی دو بانگلا میں ہیں اور دو ہندی میں ہندی والی پہلی فلم کے ہیرو تھے ایس سہگل اور دوسری کے دلیپ کمار نردیشک سنجا لیلا بھنسالی کہتے ہیں میں ایک ایسی کہانی اپنے کشورا وستہ سے سنتا آ رہا تھا جس میں ایک انسان محبت میں خود کو برباد کر لیتا ہے میرے پتا اکثر یہ کہانی مجھے سنایا کرتے تھے اور اس اپنیاز کا ہر کردار میرے ذہن میں بسا ہوا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اس کہانی پر ایک شاندار جاندار اور عالی شان فلم بنانی چاہیے فلم دیوداس کو بنانے کا میرا پہلا وچار یہیں سے پنپا فلم دیوداس نے ہی سنجا لیلا بھنسالی کو نئی صدی کے شو مین کا خطاب دلا دیا تھا یہ ایک ایسی فلم تھی جسے دیکھنے والے اس کی کہانی تو پہلے سے جانتے تھے لیکن اس کے سیٹس اس کے کوسٹیوم اور اس کے فلمانکن کا طریقہ دیکھ ان کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا کم لوگوں کو ہی پتا ہوگا کہ دیوداس کی کہانی پر پہلی رنگین فلم بنانے کا سپنا پہلے پہل نردیشک پرکاش مہرا کا دیکھا گیا تھا امیتہ بچن کو اینگری ینگ مین کا تمگا دلانے والی فلم زنجیر کا نردیشن کرنے کے بعد پرکاش مہرا میں امیتہ بچن کو دیوداس بنانے کی ٹھانی تھی پاروں کے رول میں شرمیلا ٹیگور اور چندرمکھی کا کردار تب کرنے والی تھی ہیما مالنی لیکن پرکاش مہرا کی فلم کی اسکریپٹ پسند نہیں آئی انہوں نے فلم نرماتا سے اس بارے میں بات کی بات لمبی کھچتی چلی گئی پرکاش مہرا والی یہ فلم بند کر کے نرماتا نے تب دھرمیدر کے ساتھ بھی دیوداس بنانے کی یوجنہ بنائی تھی لیکن یہ یوجنہ بھی کبھی مورت روپ نہ لے سکی ادھر پرکاش مہرا تب تک مقدر کا سکندر فلم کی شوٹنگ شروع کر چکے تھے یہاں بھی فلم دو پاٹوں میں فسے پریم کی کہانی کہتی ہے امیتاب بچن اور دھرمیدر کے بعد دیوداس کا کردار نبھانے کا پرستاف سلمان خان کو بھی ملا یہ پرستاف سنجلیلا بھنسالی ہی سلمان خان کے پاس لے کر گئے تھے سلمان اور بھنسالی کی دوستی تب جگ جاہر ہوا کرتی تھی بھنسالی بھی ڈیبیوک فلم اور اس کے بعد والی فلم دونوں میں سلمان ہی ہیرو تھے خاموشی دم میوزیکل اور ہم دل دے چکے سنم کے بعد بھنسالی ایک نیا نا بھرام فلم بنانا چاہتے تھے لیکن سلمان خان خود کو ایک شرابی کا رول کرانے کے لیے تیار نہ ہو سکے کم لوگوں کو ہی پتا تھا کہ دیو داس کی کہانی پر پہلی رنگین فلم بنانے کا سپنا پہلے پہل نردیشک پرکاش مہرانے دیکھا تھا امیتہ بچن کو اینگری ینگ مین کا تمگہ دلانے کا جنزیر کا نردیشن کرنے کے بعد پرکاش مہرانے امیتہ بچن کو دیو داس بنانے کی ٹھانی تھی فلم دیو داس کی ریلیز ڈیٹ کئی بار بدلی گئی فلم کا دلی کے مہادیو روڈ استھیت آڈیٹوریا میں تتکالین اپ پردھان منتری لال کرشن آڈوانی کے لیے خاص شو بھی ہوا کانس فلم فیسٹیول نے اس فلم کا پریمیر اپنے یہاں کرنے کے لیے خاص نیوتہ بھیجا فلم فیڈریشن آف انڈیا نے فلم دیو داس کو بھارت کی طرف سے آسکر آوارڈز میں بھی بھیجا یہاں اپنے دیش میں فلم نے پچاسویں راشتریہ فلم پرسکاروں میں پانچ پرسکار جیتے فلم دیو داس کو بھارت سرکار نے سمپون منورنجن دینے والی فلم سروشریشت پارشوک گائی کا شریعہ گھوشال سروشریشت کلا نردیشن نتندے سائی سروشریشت ویش بھوشا نیتہ لولا آبو جانی سندیپ خوصلہ اور ریجا شریفی سروشریشت نردیشن ڈولا رے ڈولا کے لیے سروش خان کے لیے پرسکار دیے گئے فلم پھر پرسکاروں میں تو فلم دیو داس نے پرسکاروں کی لائن لگا دی ان پرسکاروں میں اس نے کل دس پرسکار جیت کر فلم دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کی برابری کی اس ریکارڈ کو بعد میں سنجلیلا بھنسالی کی ہی فلم بلیک نے توڑا فلم دیو داس میں شاہرو خان نے اپنے کریئر کا بہترین ابھی نے کیا ہے کچھ درشیوں میں تو وہ واسط وقتہ لانے کے لیے واقعی نشے میں دھت ہو کر ایکٹنگ کر رہے تھے اور مادری دیکشت اور ایشوریا رائے نے تو جیسے اپنی جان ہی نکال کر اس فلم کے لیے رکھ دی تھی مادری نے اس فلم میں تیس کلو کا گھاگرہ پہن کر بھی کام کیا ہے اور ایشوریا رائے نے کانوں کے جھمکوں کے چلتے کان فٹ جانے کی بابزود بھی شوٹنگ کرنا جاری رکھا پیک اپ ہونے پر پتا چلا کہ ایشوریا کے کانوں سے تو خون نکل آیا ہے خون ایشوریا رائے نے فلم دیو داس کے سیٹ پر تب بھی دیکھا جب سیٹ پر موجود ایک کرمچاری تیجی سے چل رہے پنکھے کی چپیٹ میں آ گیا تھا اس کا پورا خون ایشوریا رائے کے اوپر پھیل گیا تھا فلم دیو داس کے سیٹ پر بار بار لگاتار حادثے ہوئے کبھی سیٹ پر آگ لگنے کے کئی ہفتوں تک شوٹنگ رکھی رہی کبھی سیٹ پر موجود کرمچاری کی حادثے میں موت کے چلتے دیفدھان ہوا پر بھنسالی نے ہار نہیں مانی وہ لگاتار اپنی ٹیم کا جوش بڑھاتے رہے اور تمام مشکلوں کے بابزود فلم پوری کر کے مانے فلم دیو داس میں ویسے تو ہیرو شہرکھان ہی ہیں لیکن اسے بھوے بنانے میں سب سے بڑا یوگدان رہا اس کے سنیمیٹوگرافر بینود پردھان کا عام طور پر کسی فلم کے سیٹ پر 25 سے 30 کرمچاری کی شوٹنگ کے سمیں لگی لائٹس زمالنے کا کام کرتے تھے لیکن بینود پردھان نے اس فلم میں ایک ساتھ ساتھ سو لائٹ مین کے ساتھ کام کرنے کا ریکارڈ بھی بنایا چندر مکھی اور پاروں کے گھروں کے سیٹ ایسے تھے آلیشان اتنے آلیشان کرونوں کی لاغت سے بنے اس گھروں میں ایک ایک سین میں ڈھائی ہزار لائٹ تک کا استعمال ہوا ہے ہندی فلموں کی شوٹنگ دو یا تین جنریٹروں میں کام عام طور پر ہو جاتا تھا لیکن فلم دیو داس کی شوٹنگ کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب پوری ممبئی میں ہنگامہ مچ گیا تھا بھنسالی نے اس دن ممبئی میں اپلبد سارے جنریٹر اپنے سیٹ پر مانگا لیے اس دن زبردست سہالک تھی اور لوگوں کی شادیوں میں روشنی تک کے لیے جنریٹر شہر میں نہیں بچے تھے بتاتے ہیں کہ اس دن فلم دیو داس کے سیٹ پر لائٹنگ کے لیے 42 جنریٹر ایک ساتھ چالو کیے گئے تھے کہیں کانچ کے ٹکڑوں پر دن رات کام ہوتا رہتا تھا تو کہیں لائٹنگ پر فلم کے کوسٹیوم پر بھی گجب کا کام ہوا ہے سو ڈیڑھ سو جوڑیوں میں عام طور پر ایک فلم کی شوٹنگ ہو جاتی ہے لیکن فلم دیو داس میں اس کے ڈیزائنروں نے کروڑا روپیہ تو صرف کوسٹیوم پر بہا دیئے مکس اینڈ میچ کر کے ایشوریا کی ساڑیاں فلم میں آٹھ سے نو گج تک کی ہیں اور ان کی ایک ایک کوسٹیوم لاکھوں کی ہے اور اب بات فلم دیو داس کی میوزک کی جو اپنے سمیہ کا سب سے مہنگا میوزک منع جاتا ہے جانکاری کے مطابق فلم کے میوزک رائٹ کریب بارہ دسمل پانچ کروڑ روپے میں بکے تھے اس میوزک کو بنانے میں سنجلیلا بھنسالی دو دھائی سال تک اتنا کھوئی ہوئے رہے تھے کہ وہ خود ہی بعد میں سنگیتکار بن گئے اپنی پچھلی فلم ہم دل دے چکے سنم کے سنگیتکار اسماعیل دربار کو ہی انہوں نے اس فلم میں بھی لیا اور ان سے اتنا کام گرایا کہ آگے پھر کچھ نیا کر پانے کے لیے اسماعیل کے پاس کچھ بچا ہی نہیں فلم کے تقریباً سارے گانے سپر ہٹ رہے اور فلم کے سنگیت کی سب سے بڑی خوج رہی گائی کا شریعہ گھوشال جنہیں بھنسالی کی ماں نے ایک دن ایک میوزک ریالیٹی شو میں لطا منگیشکر کا گانا بھجن گاتے ہوئے سنا صرف سولہ سال کی عمر میں شریعہ کو فلم دیوداس میں پہلا بریک ملا پہلی ہی فلم میں بیسٹ سنگر کا راشتری فلم پرسکار اور فلم فیر پرسکار دونوں جیتنے والی ایک لوتی گائی کا ہیں فلم کی ریلیز سے پہلے ہی اور فلم کی ریلیز کے چار چھ مہینے کے بھی تر دیش میں صرف فلم دیوداس کے گانے ہی ان دنوں سنائی دیتے تھے شریعہ گھوشال کے علاوہ فلم میں کویتہ کرشن مورتی اور عودت نارائن نے بھی اپنے ہنرکال لوہا منوا دیا تھا فلم دیوداس اپنے نرتیوں کے لیے بھی خوب یاد کی جاتی ہے سروج خان کو راشتری فلم پرسکار دلانے والا گانا ڈولا رے ڈولا ہندی سنیما کے کال جئی گانوں میں شمار ہوتا ہے اس گانے کی پوری سنڈشنا بہت کٹھن رہی لیکن ماشتر جی کی دونوں قابل شاگردوں مادھوری دکشت اور ایشوریہ رائے نے ان کے بتائے ہر سٹیپ کو نہ صرف کیا بلکہ جہاں دونوں کو ایک ساتھ ریدم میں گرنا تھا وہ مشکل سین بھی سنجلیلا بھنسالے کی کلپنا کے مطابق ہی دونوں نے سو فیز دیکھ کر کے دکھایا فلم میں ایک گانا کہے چھیڑ چھیڑ موہے کی نرتی سنڈشنا برجو مہراج نے بھی رچی ہے تو دوستوں آپ کو ہماری یہ کہانی اور سٹوڑی کیسی لگی آپ کو ہمارے یہ ریویو کیسا لگا آپ اپنا جواب ہمیں کومنٹ کے مادیم سے ضرور دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے کومنٹ کے اچھا رکھتے ہیں اب ایک لگ ودا چاہیں گے اگلے ایسے ہی کسی خاص ریویو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جائے ہینت